شنی دیو سورے بھگوان اور ان کی پتنی چھائے کے پتر مانے جاتے ہیں انہیں کرم فلداتا کی اپادی پرابت ہے یہ لوگوں کو ان کے کرموں کے انسار فل دیتے ہیں شنی کی مہادشا کے سمعے وقتی کو ان کے کیے گئے کرموں کا ہی فل ملتا ہے یعنی اچھے کرموں کا اچھا فل تو برے کرموں کا برا فل بیسے تو کنڈلی دیکھ کر شنی کی مہادشا کا پتایا لگا جا سکتا ہے لیکن کچھ لکشنوں کے ہونے پر بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شنی کی ساڑے ستی ڈھائیا یا شنی کی دشا کیا چل رہی ہے تو متنوں یدی آپ کی ہاتھیلیوں کا رنگ بدل رہا ہے ہاتھ کی ریخاؤں میں کہیں نیلا پن اور کہیں کالا پن نظر آ رہا ہے یعنی رنگ کے دبے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیجے کہ شنی کا پرگوب آپ پر شروع ہو گیا ہے شنی کی کمزور ہونے پر ماتھی کی چمک گائے ہو جاتی ہے اور ماتھے پر کالا پن سا نظر آنے لگتا ہے اس کے علاوہ شنی کی دشا کے سمیں آنکھوں کے نیچے کالا پن گالوں پر کالا پن ناکھون کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں مطر گر پریوار میں آپ کا لگاتار کلیش ہو رہا ہے خاص کر شنیوار کے دن یا آپ کو اکتے دکھ گصہ آنا شروع ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر شنی کی دشا چل رہی ہو ایسے میں اپنی کنڈلی دکھا کر اپائے ضرور کریں شنی کے وپریت ہونے پر ہر کسی سے ویواد ہوتا ہے بنتے ہوئے کام بگڑنے لگتے ہیں کسی بھی کام میں سبلتا پانے کے لیے گڑی محنت کرنی پڑتی ہے دشمنوں کی سمکھیاں اچانک بڑھ جاتی ہے لوگ آپ کی باتوں کا غلط مطلب لینے لگتے ہیں ہر وقت بے وجہ مانسک تناب ہونے لگتا ہے شریر کی ارجہ خدم ہونے لگتی ہے ان سب ہی لکھنوں سے شنی کی مہادشاہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے شنی کی مہادشاہ کے سمیں ویقتی کی خان پان کی عدتیں بھی بدل جاتی ہیں جیسے اچانک سے تیخا کروا ماسہاری بھوجن کافی پسند آنے لگتا ہے نشے کرنے کی طرف روچی بڑھنے لگتی ہے ویہوار میں انتر آنے لگتا ہے جوتے چپر ٹوٹنے یا پھر کھونے لگتے ہیں خرچوں کی ادھکتہ بھی شروع ہو جاتی ہے مطر و شنی کے وپریت ہونے پر کمر درد اور آنکھوں کے روگ ہونے لگتے ہیں ویہپار میں لگاتا رہانی ہونے لگتی ہے شریر میں آلس سے بھر جاتا ہے جیون ساتھی سے سمبند خراب ہونے لگتے ہیں کوٹ کے چہری کے چکر بھی لگ سکتے ہیں بے وجہ کے کلنک لگنے کا خطرہ رہتا ہے کرز ادھارتہ مشکل ہو جاتی ہے لوگ آپ کی نیندہ کرنے لگتے ہیں یہ سبھی چیزیں شنی کے کوپر کوپ کے کارن ہی ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا میں آپ کو ملوں گا اب اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے نمشکار موسیقی